لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُبَحَرُونَ تَنزِرٌ مِّن رَبِّ الْعَادَمِينَ جی اسلام علیکم سر سر میرا نا یہ کوئشن ہے کہ سر کوئشن نہیں سر میری کنفیوئن ہے کہ سر اگر جیسے کہ سر نیٹ پہ بہت زیادہ ویڈیوز ہیں سر آپ کو ہی پتا ہے کہ سر اس کے علاوہ کافی زیادہ علم اقرام مفتی سر جو بیان دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جیسے سر جمعہ والے دن کہتے ہیں کوئی ضرور پاک ہے وہ پڑھنے سے سر اسی سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو سر اس کے علاوہ بہت زیادہ چیزیں ہیں مطلب کہ جو لوگ ایسی ایسی چیزیں ہیں کئی کرنے سے کہتے ہیں کہ گناہ پچھلے سارے چھوٹے بڑے ہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو سر میرے ایک قویشن ہے کہ سر اگر سر کو گناہ معاف واقع ہو جاتے ہیں تو سر کیا یہ ان کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی جن کے ساتھ ہم نے غلط کیا ہوگا جیسے کہ سر کوئی ضرور پاک ہے یا کوئی بھی غلط چیز کام چوڑی کچھ بھی سر اگر ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں تو سر کیا یہ ان کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی جن کے ساتھ پہلے غلط کام ہم کر چکے ہوگے سر جیسے کہ سر ہم ہم نے ابھی تک جتنے بھی گناہ کی ہیں تو ہم اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بعد میں معافی مال لیں گے یا پھر ہم یہ کریں گے تو ہمیں معافی مل جائے گی سر اگر واقعی ایسے معافی مل جاتے ہیں سر یہ ان کے ساتھ نائن صافی نہیں ہوگی جن کے ساتھ انقلت کام کر چکے ہیں صرف میرا یہ کوسٹن ہے سر آپ سے جی بڑا امپورٹنٹ کوسٹن ہے اور اس میں تین چار باتیں ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ یہ چیز زیادہ اچھی طریقے سے ایکسپلین ہو جائے پہلی بات تو یہ دیکھیں یہ جو علماء کرام بتاتے ہیں کہ آپ جمعہ کے ٹائم میں اتنا پڑھ لیں یا اتنا پڑھ لیں یا استغفار کریں تو تو استغفار کرنے سے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ باتیں ٹھیک ہیں کہ اگر آپ قصرت سے استغفار کریں قصرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ آنسوب آئیں تو اللہ رب العالمین آپ کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو کبھیرہ ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو صغیرہ ہوتے ہیں صغیرہ گناہ سے مراد ہوتے ہیں چھوٹے مٹے گناہ دیکھیں بشی رہتی تقاضی سے کافی گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں جیسے چھوٹے مٹے گناہ جو انٹینشنلی آپ ڈیلیبریٹلی نہیں کرتے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہوں بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں قتل، زنا، چوری، والدین کی نافر مانی غیبت، چوری بہتان لگانا یہ بڑے بڑے گناہ ہیں تو اگر آپ ان بڑے بڑے گناہ سے بچتے ہیں تو جو بشی رہتی تقاضی سے ہم سے چھوٹے مٹے گناہ ہو جاتے ہیں جیسے وضوح ٹھیک طرح سے نہیں ہوا نماز ٹھیک طرح سے آدھانی ہوئی یا بولتے بولتے سلپ آف ٹنگ ہو گیا اور آپ نے کوئی غلط بات کہہ دی تو اس طرح کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ استغفار کرنے سے یا جس طرح سے علماء بتاتے ہیں کہ آپ قصر سے درود پاک پڑھیں آپ کے یہ جو گناہ ہیں وہ بخش جائیں گے جی یہ والے گناہ ضرور بخش جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے یہ جو گناہ ہیں وہ معافہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم لیکن جس طرح سے آپ نے کوئیسن میں کہا کہ سر جس طرح اگر آپ سے کوئی زنا ہو گیا ہو یا آپ سے کسی کا دل دکھا ہو تو کیا وہ بھی گناہ معافہ جاتے ہیں نہیں آپ لیکن جس طرح سے آپ نے کوئیسن میں کہا کہ سر جس طرح اگر آپ سے کوئی زنا ہو گیا ہو یا آپ سے کسی کا دل دکھا ہو تو کیا وہ بھی گناہ معافہ جاتے ہیں نہیں آپ کو ان سے پرسنلی معافی مانگنی ہوگی دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے سورہ زمر میں کہ جو میرے بندے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ تعالیٰ سے اگر وہ معافرت چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف فرما دے گا تو اللہ تعالیٰ سے آپ استغفار کریں اور استغفار کر کے آپ اللہ رب العالمین سے تنہائی میں معافی مانگیں اور تنہائی میں معافی مانگنے کے بعد آپ سیدھے رستے پر چلتے رہیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دیکھیں ایک میں آپ کو بہتا ہوں استغفار کا مطلب ہم لوگ نورملی یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کیا توبہ کر لی سارے گناہ معاف ہو گئے نہیں استغفار کا جو قرآن میں مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا یا آپ گناہ کرتے آئے ہیں تو آج آپ توبہ کریں اور توبہ کرنے کے بعد آپ سیدھے چلتے رہیں اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیں جو اللہ کی رسی ہے قرآن اسے مضبوطی سے تھام لیں اب آپ توبہ کر لیں یا اللہ میں نے جتنے گناہ کیا مجھے ایک دفعہ معاف فرما دیں میں سیدھے رستے پر چلتا روں گا چلتا روں گا آپ قرآن کے ساتھ اپنی جو ہے وہ افیلیشن رکھیں قرآن کو سنتے رہیں جیسے جیسے قرآن آپ کو گائیڈ کرے گا ویسے ویسے چلتے رہیں تو آپ سیدھے چلتے رہیں گے تو آپ اللہ رب العالمین کو بہت غفور و رحیم پائیں گے تو ہمارے یہاں پر تو توبہ کا کنسپٹ یہ ہے نا کہ جیسے گناہ کیا دو آنسو باہر ہو لیا پھر دوبارہ گناہ کیا دو آنسو باہر ہو لیا تو ایسا نہیں کرنا اس طرح سے جو ہے وہ جب آپ گناہ کرتے رہیں گے اور جب آپ گناہ کرتے کرتے چلتا رہوں گا چلتا رہوں گا آپ قرآن کے ساتھ اپنی جو ہے وہ افیلیشن رکھیں قرآن کو سنتے رہیں جیسے جیسے قرآن آپ کو گائیڈ کرے گا ویسے ویسے چلتے رہیں تو آپ سیدھے چلتے رہیں گے تو آپ اللہ رب العالمین کو بہت غفور و رحیم پائیں گے تو ہمارے یہاں پر تو تو توبہ کا koncept یہ ہے نا کہ جیسے گناہ کیا دو آنسو باہر ہو لیا پھر دوبارہ گناہ کیا دو آنسو باہر ہو لیا تو ایسا نہیں کرنا اس طرح سے جو ہے وہ جب آپ گناہ کرتے رہیں گے اور جب آپ گناہ کرتے کرتے اس میں آگے بڑھ جائیں گے تو اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ایک نمبر دوسری بات اللہ تعالی فرماتا ہے کہ آج تک جتنے تم سے گناہ ہو گئے ہیں توبہ کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہ عذاب آجے اور تمہاری مدد بھی نہ ہو تو سر میں اس کو سمپلیفائی کرتا ہوں کہ آج تک جتنے بڑے آپ سے گناہ ہو گئے ہیں تو اول تو بات یہ ہے کہ آپ پرسنلی جا کے ان سے معافی مانگیں اگر آپ نے کسی کا دل دکھائے آپ پرسنلی جا کے ان سے معافی مانگیں اور اگر آپ نے کسی کا کوئی فائننشل لاز کیا تو پوری کوشش کریں کہ ان کی فائننشل لاز پورا کریں ان سے معافی مانگیں ان سے ایڈجسٹ کریں ان کا جو دکھ ہے اس کو دور کریں اس کے بعد آپ اللہ رب العالمین سے پکا پرامس کریں یا رب العالمین میں آج کے بعد نہیں کروں گا تنہائی میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں اور سیدھے چلتے رہے پھر لوگوں کے لئے فائدے کرتے رہیں یعنی کہ اگر پہلی توبہ سے پہلے اگر آپ لوگوں کو نقصان پچھاتے تھے توبہ کے بعد آپ لوگوں کو فائدے پہنچانا شروع کر دیں زبان سے اچھی باتیں نکالیں خیرات کریں لوگوں کی چشم پوشی کریں جب آپ سیدھے چلتے رہیں گے تو آپ اللہ رب العالمین کو بہت غفور و رحیم پائیں گے جزاکاللہ جزاکاللہ